لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ اب فوجی عدالتیں بن گئی ہیں اور آج تو خبریں بھی آگئی ہیں کہ فوجی عدالتوں میں کن کن لوگوں کے کیس چلیں گے نو فلائی لسٹ بھی آگئی ہے چھے سو افراد کی لیکن آج قومی سمبلی میں جماعت اسلامی کے ایم این اے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے ایک بات کہی ہے میں چاہوں گا ذرا تارر صاحب اس کو سنیں اور پھر اس کا جواب بھی دیں سنیں جی چترالی صاحب نے کیا کہا ہے ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانا جماعت اسلامی اس کی مخالفت کرتی ہے یہ شہباز شریف کے گلے میں پڑ جائے گی مجرم کے بجائے ان کے والد والدہ ان کے بہن بھائیوں ان کی بیوی کو تکلیف دینا شرعہ حرام اور ناجائز ہے جناب اسپیکر یہ کہاں کا انصاف ہے مجرم میں ہوں میں نے غلط کی ہے میرے والدہ کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے میری والدہ کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے میرے بہن بھائیوں کو کیوں اٹھا رہا ہے اب اب اطولہ تعالی صاحب یہ بڑا ویلیڈک کوئیسٹن ہے کہ جن لوگوں نے نو مئی کو کوئی غلط کام کیا ہے آپ ان کو گرفتار کریں لیکن ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے اور کچھ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں مثلا سلمان احمد جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور گلوکار بھی ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی رشتہ داروں کو پاکستان میں اٹھایا جا رہا ہے تو یہ کیا واقعی شرعن اب آئین کو تو چھوڑ دینا شرعن حرام نہیں ہے میں پہلی بات تو یہ کلیریفائی کر دوں کہ ملیٹری کوٹس کا جو مطلب ہے جو چنالی صاحب نے بات کی اس میں تین اپیلز ہیں پہلی اپیل چیف آرمی سٹاف کے پاس ہے دوسری اپیل ہائی کورٹ کے پاس ہے تیسری اپیل سپریم کورٹ کے پاس ہے تو ملیٹری کوٹس میں صرف وہ لوگ ابھی آج کوئی سولہ لوگ ہیں جو بلکل ہینس کرائیمز میں پائے گئے تھے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اس میں رائٹ ٹو فیر ٹرائل گارنٹیڈ ہے اور ابھی عظر صدیق صاحب نے آرٹیکل ٹین کی بات کی اس میں لکھا وائے کہ یہ پریونٹیو ڈیٹینشن پہ اپلائی نہیں کرے آئین پڑھ دیا کریں تو یہ چیزیں کلیر ہوا کریں دیکھیں جہاں تک بات ہے لوگوں کو اٹھانے کی یہ تو پھر بھی نو مئی کے واقعات ہیں ہماری قومی یونٹی کو ہماری ایک اگزسٹنس پہ اٹیک ہوا ہے سیاسی مخالفت میں صبح فون خان صاحب کرتے تھے اور شام کو فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات کو جیل میں بند کر دیا جاتا تھا صبح فون کرتے تھے کہ مریم کو والد کے سامنے گرفتار کرنا اور بتانا کہ نواز شریف صاحب کے چیرے کے کیا تاثرات تھے اور بند کر دیا جاتا تھا کالا قانون تو وہ نیپ کا آرڈنس تھا جس کے تحت کا جاتا تھا خواجہ عاصف کو زمین پہ سلا ہو عمران خان صاحب وزیراعظم ہاؤس سے ج جیلوں کو مانیٹر کرتے تھے کہ شباہ شریف کو گھر کا کھانا مد دینا بکتر بند میں لے کے آنا تاکہ جھٹکے لگیں میں خدارہ سیاسی انتقام وہ تھا ریاست پہ حملہ ہوا ہے پوچھ گچھ کے لیے گھر والوں سے یہ تو پوچھنا جائز ہے نا کہ آپ کا بھائی بیٹا ہے ایک سوال ہے کہ چلیں وہ تو سیاسی انتقام تھا لیکن آج تو پوری پاکستانی قوم سے انتقام لیا جا رہا ہے ڈالر تین سو روپے سے بھی اوپر چلا گیا یہ پوری قوم سے انتقام نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھنا ہوں کہ ہم جو حالات چھوڑ کے گئے تھے موٹر ویز بن رہی تھی بجلی کے کار کھانے لگ رہے تھے ترکیاتی منصوبے لگ رہے تھے پاکستان میں سی پیک آ چکا تھا دوزار اٹھارہ کی جو ایکسپیرمنٹ ویچ ویڈ رانگ اور جو فیل ہو گئی اس نے چار سال میں جو تباہی مچائی ہے کہیں پہ فوکس کیا تھا تو دوزار اٹھارہ کی جو ایکسپیرمنٹ کا جو ماسٹر مائنڈ تھا جنرل باجوا وہ آج دیکھا آپ نے کان بیٹھا ہوا تھا میں دیکھیں وہ ایک آج شہدہ کی تقریب تھی وہ اپنے فارمر چیفز کو بلاتے ہیں ان کی مرضی ہے مگر میں جس جس کو بلائیا ان کی مرضی جس مرضی کو بلائیا وہ شہدہ کے بیٹھے مگر نہیں مگر ماسٹر مائنڈ جو جنرل فیض ہیں وہ تو یہاں موجود نہیں تھے مجھے نہیں نظر ہے اچھا ماسٹر مائنڈ جنرل فیض ہیں انہوں نے تو پر کہا نا اپریل میں اپریل میں کہا کہ ہم نیوٹل ہیں اور ہم اپنی غلطی جو ہے وہ تصمیم کرتے اچھا میں اصل پرابلم یہ ہے نا آئینے پاکستان آپ کو پتا اردو میں دستیاب نہیں ہے یا فارسی میں نہیں ہندی میں فارسی میں نہیں دستیاب ہے یہ جو انیس سو ساٹھ کا قانون ہے نا آہ وہ پنجابی میں بھی نہیں ہے نا پرابلم یہی ہے ہمارے ہاں آپ پنجابی میں چھفا لے آپ کو مدد دے گا بڑا مدد آئے گا ورنہ پھر لارنس روڈ جا آپ پہرے جائے تکتے ہیں اپنے آئینے پرداز کر لیا کرو تھوڑی سی یا تھوڑی سی بیستی برداز کر لیا جی میں نے کوئی نہیں ہے بیستی والی بازی کوئی نہیں ہے آٹیکل ٹین ہے رائٹ ٹو فیر ٹرائل اور ڈیو پروسس آف لاکھ ہی بات کرتا ہے آپ بتا رہے میں بھی بتا رہے تو آپ کو ججمن پیش کرتا ہوں پانچ ہزار پر روزانہ جرمانہ ہوا ہے ایک کیس میں لاہور آئی کورڈ میں جتنی ڈیٹینشن کی ہیں ساری ساری ہلٹرا واری ڈکلیئر ہو گئی ہیں ساری انکانسٹیٹیشنل ڈکلیئر ہو گئی ہیں کوئی ایک پریونٹیو ڈیٹینشن یہ مینٹین نہیں کر سکی ہیں سوال باتیں یہ کر رہے ہیں میں تو بھی حیران ہوتا ہوں یہ بتا رہے ہیں نہیں اب ذرا آگے سن لے ایک سال ان کی حکومت ہو گئی سن لے نا اب سن لیں سن لیں حمد سے سن لیں میں بتاتا ہوں انہوں نے کتنے کیسز بنا لی ہے بڑا چھوڑ ڈالا جی کرپشن کر کے وہ اپنا کیا نکلا وہ نو مہین نکلا رہے ہیں کیا کہتے ہیں توشہ خانہ وہ زیرو ہو گیا سنیں القادر ٹرسٹ بھی میں بتا دوں زیرو کیس آپ کا آگے چلیں ایک سال میں انہوں نے ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیا انکوائرییں کر لی کیا انویسٹیکیشنیں کر لی بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے آج ڈالر جہاں تک گیا ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا جیلوں میں ڈال دیا اوہ بھائی مزاق مت کریں یہ سبانے زبانی کلامی باتیں نہ کریں اگر آپ واقعی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں آئیں کریں اس کی انکوائری ہیں بنائیں جنوشل کمیشن پتا لگ جائے گا کون کو سوروارے ہیں آپ تو چاہتے ہیں جنوشل کمیشن بنے لیکن یہ زبانی باتیں آپ لگائیں اس میں اور سکارٹ فری ہو جائیں کہ صرف خالی ریٹورک سے بیٹھ کر باتیں آپ کر کے کہہ تیرے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ بھائی آئیں نہیں نو مہینے کہا سے جنم لیا ہے میں چھوڑ دیں اس باتوں کو جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے تو جوڈیشل کمیشن